اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرمیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں گرمیوں میں ہر کوئی تھنڈی چیزیں کھانا ہی پسند کرتا ہے مگر تھنڈے مشروبات سے اپنی بوڈی کی خوراک پوری نہیں کر سکتے تو میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے گرمیوں کا توفہ جو آپ کے میدے کی گرمی دور کر کے تھنڈک پہنچ جائے گا یہ ضروری گزائی اجزاء سے بھرپور ہے حاصل میں مدد کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آج کل ہر انسان وائٹیمنز کی کمی کا شکار ہے جس کی وجہ سے انسان خود کو کمزور اور تھکا تھکا محسوس کرتا ہے اور بہت سارے نئی بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں ہر دوسرے انسان کو میدے کا مسئلہ ہو رہا ہے اور اگر ہم وائٹیمنز کی کمی کو پورا کرنے کے لئے میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں تو میڈیسن فائدے کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کے نقصان بھی ہیں تو اب کیا کیا جائے میں جو آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں اسے آپ کو وائٹیمنز بھی ملیں گے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے صرف فائدے ہی فائدے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے اگر آپ کو میری ویڈیو سچی لگتی ہیں تو لال سبکرائب کا وٹن دبائیں اور برابر میں یہ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ہر ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے کو ملیں گی سب سے پہلے لیں گے ایک لوکی اسے میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے اب اسے چھیل لینا ہے اور پھر ہم اسے کریں گے قدو کش اگر آپ کو لوکی کے فائدے بتانے لگوں تو ایک الک سے ویڈیو بنانی پڑے گی اس کی اتنے زیادہ فائدے ہیں لوکی کو قدو شریف بھی کہتے ہیں اور اسے کھانا سنت ہے کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بسندیدہ گزہ ہے تو اس کے فائدے تو بے شمار ہونے ہی ہیں اس میں وائٹیمن سی ہے اس میں فائبر ہے اس میں زنک موجود ہے اس کے اندر وائٹیمن بی کمپلیکس ہے لوکی کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں یہاں پر میں نے لوکی قدو کش کر لی ہے اب لیں گے ایک فرائی پین اس میں ڈالیں گے ایک کپ پانی پانی جیسے ہی گرم ہونے لگے اس میں ہم ڈالیں گے قدو کش کی ہوئی لوکی اس کا پانی ڈرائے ہونے تک تھوڑا پکنے دیں گے پانی ہم نے بلکل ڈرائے کرنا ہے جتنی دیر میں اس کا پانی ڈرائے ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم اس ریسپی کی دوسرے انگریڈنس سیار کر لیتے ہیں اور اس کا فلو ہم نے لو ہی رکھنا ہے اب ہم لیں گے ایک بال اس میں ڈالیں گے ایک پاوکی قریب دہی پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ساوز زیرہ اور پھر اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون ریڈ فلیکس اب ہم اسے مکس کریں گے ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے ہاف کپ کیکمبر باریک کٹے ہوئے اور پھر اس میں ڈالیں گے ہاف کپ ٹیماتر باریک کٹے ہوئے اور لاسٹ میں ڈالیں گے دو باریک کٹی ہوئی سبس میرچ اور اسے اچھے سی مکس کریں گے یہ دیکھیں لوکی کا پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور لوکی کافی نرم ہو چکی ہے ہمیں اگزیکٹ اسی طرح ہی چاہیے تھی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے لوکی ہماری تھنڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے بھی اس مکسچر میں ڈال دیں گے جو ہم نے تیار کیا تھا اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اب اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے فریش پودینے کی چند پتیاں اوپر رکھیں گے تو ہمارا ڈیلیشیس لوکی کا رائتہ تیار ہے اتنے زیادہ فائدے ہیں لوکی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گزہ ہے تو اس کے فائدے تو بے شمار ہونے ہی ہیں گھر پر اس رائتے کو ضرور استعمال کیا کریں یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے جس طرح آپ گوشت کھاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ گوشت گرم ہوتا ہے اس کی تاثیر کو معتدل کرنے کے لیے لوکی کا رائتہ استعمال کریں لوکی کا قدوشریف بھی کہتے ہیں اور اسے کھانا سنت ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ گزہ ہے تو اس ریسپی کو جتنا ہو سکے شیئر کریں جو لوگ اس نعمت کے فوائد سے انجان ہیں ان کو اگاہی مل سکے اور آج کل کی بڑھنے والی بے شمار بیماریوں کی بڑی وجہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہم ان اللہ پاک کی نعمتوں سے انجان ہیں آئی ہاپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کریں اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ